السلام علیکم کلاس ٹو سبجیکٹ اردو دن جمعہ تاریخ پندرہ میں کلاس ٹو سبجیکٹ اردو دن جمعہ تاریخ پندرہ میں ٹو کلاس یا آپ کا جمعہ پندرہ مائی دوہزار بیس کا اردو کا کلاس ورک ہے خاکہ بنائیں پوائنٹر کے ساتھ آپ نے اوپر ڈیٹ پوٹ کرنی ہے جمعہ پندرہ مائی دوہزار بیس دوہزار بیس کے سامنے حمزہ کلاس ورک بھی پوائنٹر سے خاکہ بنائیں پوائنٹر سے پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جھنڈے کا خاک کا آپ نے بالکل اسی طرح جھنڈا ڈراؤ کرنا ہے دیکھیں سکیل کے ساتھ یہاں ایسے دو سیدھی لائنز لگانی ہے برابر پھر آپ نے یہاں یہ والی اوپر والی لائن ڈراؤ کرنی ہے اس کے ساتھ یہ والی لائن ڈراؤ کرنی ہے پھر آپ نے یہ نیچے لائن ڈراؤ کرنی ہے پھر آپ نے اس کے یہاں پر یہ لائن ڈراؤ کرنی ہے کیونکہ یہ سبس کلر ہے یہ سبس کلر ہے یہ سفید ہے جو سفید کلر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو سبس کلر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سبس کلر میں آپ نے چاند اور ستارہ بنانا ہے یہ نیچے آپ نے اس طرح اس کو سہارہ دینے کے لیے سٹک کو سہارہ دینے کے لیے جو انٹے بنی ہوتی ہیں آپ نے وہ بنانی ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نے جھنڈے کا خاکہ بنانا ہے ڈیٹ پوٹ کرنی ہے اسی طرح اور پھر آپ نے بہت ہی پیاری جھنڈے میں 2020 کلاس ورک خاکہ بنائیں جھنڈے کا خاکہ دیکھیں کتنی خوبصورت کلرنگ کیوں بھی ہے بلکل ایسے ہی آپ کے کلر کیوں میں ہو گرین کلر ڈارپ گرین کلر کرنا ہے آپ نے آوٹ لائن بہت اچھی چاند اور ستارہ بلکل ایسے سفیر رومیننٹ ہونا چاہیے آپ کا چاند ستارے کے اوپر گرین کلر نہیں آنا چاہیے یہ جھنڈے کی سٹک ہے یہ والی یہ آپ نے براؤن کلر کی بنانی ہے یہ جو نیچے سے سہارا دینے کے لیے یہ اینٹیں بنی ہوئی ہیں یہ آپ نے لائٹ براؤن کلر کی بنانی ہے سٹک ڈارک براؤن ہوگی یہ والی اینٹیں جو ہیں وہ لائٹ براؤن کلر کی ہوں گی یہ جو گرین کلر ہے یہ آپ نے ڈارک گرین کرنا ہے بہت اچھے طرح سے کہیں بھی وائٹ جو ہے وہ جگہ نظر نہ آئے پروپر جو ہے وہ گرین نظر آنا چاہیے اور چاند ستارہ بہت اچھے طرح سے